بیس گھنٹے سے جاری ہے اسے بیچ عمران خان نے بدوار کو ٹویٹ کر کے کہا پولیس سیدھے طور پر لوگوں سے بھیڑ رہی ہے گولیاں چلا رہی ہے میرے گریفتاری تو بہانہ ہے ان کا اصلی مقصد تو میرا قتل کرانا ہے پولیس فورس بدوار کو بھی لاہور کے زمان پارک میں موجود ہے یہاں عمران خان کا گھر ہے توشا خانہ کیس میں انہیں گریفتار کرنے کے لیے پولیس منگالوار شام پہنچ گئی تھی عمران کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کارکرتہ ہنسک پردشن کر رہے ہیں انہوں نے پولیس پر پتھر اور پیٹرول بھی فیکے پولیس نے آسو گیس اور ووٹر کینن کا استعمال کیا ہے حالات کو سنبھالنے کے لیے زمان پارک میں ایڈیشنل فورس بلائی گئی ہے مدد کے لیے ہیلیکوپٹر اور ڈرون بھی تینات کیا گئے ہیں وہی عمران نے بدوار کو ایک ویڈیو میں سے جاری کر کے کہا ہے کہ میری گریفتاری لندن پلان کا حصہ ہے ان کا مقصد پی ٹی آئی کو گیرانا ہے عمران خان کو سرکاری خزانے کے بیش قیمتی گفت کوڑیوں کے دام خرید کر انہیں اربوں روپے میں بیچنے کا عروب ہے اسلام آباد ہائے کوٹ نے انہیں انتیس مارس تک گریفتار کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اٹھارہ مارس تک پروٹیکٹیو بیل لے رکھی ہے لیکن پولیس انہیں ابھی ہی ارشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے منگلوار دیر رات سوا وارہ بجے عمران خان نے بی بی سی کے ساتھ باتچیت میں کہا پولیس ایک دم سے آ گئی ہم نے نیوز میں دیکھا کہ وہ مجھے گریفتار کرنے آئی ہے میں رات جیل میں بتانے کے لیے پوری طرح تیار تھا نہیں جانتا تھا کہ کتنی راتیں مجھے جیل میں رکھا جائے گا پر میں تیار تھا بدوار صبح چار بچ کر پچاس منٹ پر عمران خان کے سمرتھکو کے نام سوشل میڈیا پر اپیل جاری کی انہوں نے کہا میری گریفتاری لندن پلان کا حصہ ہے ان کا مقصد مجھے جیل میں ڈالنا اور پی ٹی آئی کو گرانا ہے انہیں نواز شریف کے سارے کیس ختم کرنے ہیں مجھے جیل میں ڈالنے کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کوئی ظرم نہیں کیا ہے بدوار صبح 14 بچ کے 46 منٹ پر عمران خان نے کہا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کسی بھی پولٹیکل لیڈر کے گھر پر حملہ نہیں ہوا میں نے بس سیکریوٹی مانگی تھی ستہ گوانے کے بعد سے ہمارے لوگوں کو پولیس کسٹڈی میں ٹورچر کیا گیا ہے میسیج میں انہوں نے توشا خانہ معاملے کو فرضی بتایا ہے ویڈیو میسیج کے دوران ان کی ٹیبل پر بوم بولیٹ شیل دکھائے دیئے جیو نیوز کے مطابق سوموار کو جب پولیس خان کو گریفتار کرنے پہنچ پی ٹی آئی نے الیکشن کیمپین شروع کرنے کا اعلان کر دیا چند منٹ بعد ایک ریلی بھی پلان کر لی گئی عمران خان کالے رنگ کی بولیٹ پروف گاڑی میں گھر سے نکلے اور اسی میں بیٹھ کر ریلی کو سمبودیت کیا منگلوار کو پولیس اور رینجرز کمانڈو کی ایک ٹیم عمران خان کی ہر حرکر پر نظر رکھ رہی تھی حالات بگڑے تو پولیس نے زمان پارک کے علاقے میں انٹرنیٹ بند کرا دیا ایڈیشنل فورس زمان پارک میں بلا لی گئی ہے ہیلی کوپٹر کے ساتھ ساتھ ڈرون بھی نگرانی کر رہے ہیں تو آپ کس ریپورٹ پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائے تو فیلال کس ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیج اجازت